قانون دیکھئے چاہے اکھلیش یادب جی کی سرکار رہی ہو اور چاہے یہ سرکار رہی ہو قانون پوری طریقے سے دھوست ہے خالی لوگوں کو مار دینا انکاؤنٹر کر دینا اور لوگوں کو ایک سیلیکٹیو میں مارنا یہ کوئی قانون کا راج نہیں ہوتا قانون کا راج پورے دیش میں سب جانتے ہیں کہ اکیلے بہن مائتی جی چلانے جانتی ہیں اور وہ چلانے کانتے ہیں سر کسانوں پر کالیاں چاہیے ہیں دیکھئے آپ نے دیکھا کہ کسانوں کے ساتھ کتنا بڑا نیا ہے پہلے ان کو دھوکہ دے کر کہا کہ ہم قانون جو ہے واپس لے لیں گے تو ہم مقدمے واپس لے لیں گے اور اس کے بعد تم اپنی اندولن واپس لے لو جب انہوں نے اندولن واپس لے لیا تو انہوں نے مقدمے واپس لیے ان کے اور نہ منموم سپورٹ پرائز جو تھا نیونٹم اس کو لانے کا کام کیا اس کے بارے میں کوئی قانون لانے کا کام نہیں جو بادہ کیا تھا اور چار لوگوں کچل کے مار دیا جس نے مارا اس کے پہلے پتا جی کو ابھی بھی منتری بنائے ہوئے اور اس کو بیل دلوانے کا کام کیا اور آج وہ باہر گھوم رہے ہیں تو یہ ایک تماشا ہے دکھانے کے لیے کہ دیکھو اس طرح سے ہم قانون کا راہ چلا تھے کیا لگتا ہے آپ کو اپنے لوگوں بچانے کام کر رہی ہیں بلکل اسی طریقے سے ہر معاملے میں ہر معاملے میں ہم نے بتایا ابھی کس طریقے سے چاہے وہ ایک سیلیکٹیب میند کو جس کے ساتھ میں بلاتکار ہوا ہے اس کو رات کے ڈھائی وزے جلوانے کا کام بھی کرتے ہیں یہ ہر پورے پردیش میں اسی طرح سے آیا ہے اور اس کا جواب اب کی بار اتر پردیش کی جتنی جنتہ ہے وہ بہوجن سماج پارٹی کی پورو بہمت کی سرکار بنا کر کے دو ہزار ساتھ میں جتنے ہی سیٹیں آئی تھی ہم آئی اس سے کہیں ادھک سیٹیں ہماری آ رہی ہیں اب کی بار اور ہم لوگ نشجت روپ سے اپنی سرکار بنانے جا رہے ہیں بہن مائتی جی پانچمی بار اتر پردیش کی مقبل ہے